چونیا میں بچوں کے قتل میں ملویس مرکزی ملزم گرفتار وزرعالہ کا پریس کانٹرنس میں دعویٰ کہتے ہیں تمام بچوں کا قاتل سوہیل شہزادہ ہے ملزم کی شناخ دی این اے سے ہوئی وزرعالہ کا قصور میں چارل پروڈیکشن بیورو بنانے ڈالفن فورس اور سیف سٹی آتھارٹی کا دائرہ کار چونیا تک پھیلانے کا اعلان مدر سٹی جی نے ملزم کو تحویل میں لے لیا آج انصدادہ دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے دورانے پریس کانفرنس صحافیوں کا ایک کے بعد ایک سوال وزیرعالہ اکتہ ہٹ کا شکار کہتے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں سانیہ ساہیواز صلاح الدین کیس پر خود جج نہیں بن سکتا پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کے تندو تیس سوالات وزیرعالہ پریس کانفرنس سے اٹھ کر چلے گئے بچوں کے ساتھ پیش آنے والی ناخوشگوار باقیات اگواہ اور گنشدگی کی کیسز کا محصر طریقے سے تعدار کرنے کے لیے وزیرعالہ اعظم عمران خان کا بڑا فیصلہ میرا بچہہ الڈ کے نام سے خصوصی اپلیکیشن بنانے کا حکم دے دیا میرا بچہہ الڈ اپلیکیشن دو ہفتوں میں تیار کر لے جائے گی جنگی بے کابو مزید گیارہ مریضوں میں وائیس کا انکشاف مرز میں مقتلہ لاہوریوں کی تعداد 131 ہو گئی مزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو چوبن مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت 111 اپ آئی آرز کا اندراز کروایا گیا ڈینگی کے بعد سموک کا خطشہ لاہور سمیت صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ شاپنگ بیگز بھوسا اور پرالی جلانے پر پابندی میکمہ سکول ایڈوکیشن بھی متحارے سموک سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات اور آگاہی سمینارز کا انکال کرنے کے احکامات ٹرانسپورٹ کی باہد سرکاری سہولت دم توڑنے کے قریب مزید تین روٹس پر سرویس منصوب انیس میں سے سولہ روٹس بند ادارہ امرن مفروض ہو گیا تین سے پچاس میں سے سیسٹھ کھٹارہ بسے مسافروں کو سفی سہولیات کے لیے دستیاب بند ہونے والے اربن روٹس میں بی ایٹھ بی ٹویلو اور بی نائنٹین شامل فروغ تعلیم کے لیے حکومتی اقدامات پر سوالیا نشان سو موبائل پرائمری سکولوں کے قیام کے شور میں مساجد مکتب سکول بند کر دیے گئے پسواندہ علاقوں میں سکول بند ہونے سے سینکھوں بچے مفت تعلیم کی سہولت سے محروم ہو گئے پنجاب نے اداروں کی کارکردگی بیٹ گورننس کی طرف روا دوان روا سال تی ستمبر تک میگا منصوبوں کی منظوری کا حدف نامکمر وزیرعالہ کا نوٹس پینڈی بورڈ نے صوبائی اداروں کو غیر منظورس کی میں منظور کروانے کے لیے پندرہ اکتوبر تک ڈیڈلائن دے دی پنجاب حکومت کی بیوروکریٹس پر نوازشات مہانہ ایک لاکھ تا ساڑھے تین لاکھ تا کا الانس دینے کی منظوری الانس کمیشنر فاؤنڈیشنز اور کمپنیز بورڈ آتھارٹیز پروجیکٹ میں کام کرنے والے افسران کو ملے گا پولس ری فارمز پر پنجاب پولس کے تحفظات رفاق نے اعتماد میں لینے کی یقین دیہانی کرا دی حکومت کا بائیس اے اور بائیس بی کا اکتیار کمیشنر کو دینے کی تردیل مہکمہ داخلہ کے زیر انتظام ایکسپورٹ کی بجائے انسپیکشن ریپورٹ براہ راستہ کابینہ کی زیر کمیٹیوں کو بھیجنے پر رضا مندی چیمن بورڈ آف منیجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اجاز کا سرکاری ہسپتال کے ایم آر آئی سینٹر اور پیتھالوجی لیب کا دورہ گوہر اجاز کے شیخ اجاز ایم ایڈیلیس سینٹر بھی آمر انتظامات کا جائزہ لیا پی کے ایل آئی بند کرنے کی خبریں مصرر وزیر صحت کا تمام سی بی سہولتوں کو فعال کرنے کا حکم غیر فعال عملے کو تمبی ہسپتال کے معاملات دروس کرنے کے لیے دو ہفتوں کی ڈیڈ لائن یاسنین راشد نے پچیس کمروں پر مشتمل نئے انڈور وارڈ کا بھی اقتصداخ کیا پاک سیری لنکا کرکٹ سیریز کے لیے انتظامات مکمل قضافی سٹیڈیم میں وین الاقوامی میچز کے دوران نشتر سپورٹس کمپلیکس میں پولیس کے بھاری نفری تائنات رہے گی ایک سو چھالی سی سی ٹی وی کیمروں سے صورتحال کے مونیٹرنگ ہوگی سمنہ بعد میں چھت تلے دب کر دو خواتین سمیت تین افراد جانبہ حق زخمی ہونے والے سات افراد ہسپتال منتقل وزیر اطلاعات اسلم اقبال اور ڈی سی اصغر جویا نے اندادی کاموں کا جائزہ لیا ایسی مارنل ٹاؤن زشان نسلولہ نے سرویسز ہسپتال میں زخمیوں کی اجادت کی جبکہ امارت کے زمین بوس ہونے کی اتدائی ریپورٹ کمیشنر لاہور کو ارسال امارت سیوریش کی مسلسل لیکش، حالیہ زلزلہ اور روہ بارشوں کے باعث زمین بوس ہوئی دورانے پریس کانفرنس صحافیوں کا ایک کے بعد ایک سوال وزیر اعلیٰ اکتہ ہٹ کا شکار کہتے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں سانیہ ساہیواز صلاح الدین کیس پر خود جج نہیں بن سکتا پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کے تندو تیز سوالات وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس سے اٹھ کر چلے گئے بچوں کے ساتھ پیش آنے والی ناخوشگوار باقیات، اگواہ اور گنشدگی کی کیسز کا محصر طریقے سے تعدار کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا فیصلہ میرا بچہ ایلرڈ کے نام سے خصوصی اپلیکیشن بنانے کا حکم دے دیا میرا بچہ ایلرڈ اپلیکیشن دو ہفتوں میں تیار کر لی جائے گی ڈینگی بے کابو، مزید گیارہ مریضوں میں وائرس کا انکشاف مرز میں مقتلعہ لاہوریوں کی تعداد 131 ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو چوبن مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت، ایک سو گیارہ ایپ آئی آرز کا اندراز کروایا گیا ڈینگی کے بعد سموگ کا خطشہ لاہور سمیت صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ شاپنگ بیگز، بھوسا اور پرالی جلانے پر پابندی، میکمہ سکول ایڈوکیشن بھی متحرے سموگ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات اور آگاہی سمینارز کا انعقاد کرنے کے احکامات پولی تین بیگ ایسوسییشن کا دھرنا ختم، مطالبات نہ مانے تو پھر دھرنا ہوگا مظاہرین نے دھنکی دے دی مال روڈ پر دن بھر ٹرافک معتل رہنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا ادھر پیام بندی کے خلاف پنجاب اسمیلی میں قرارداد لیگی رکن اسوہ آفتاب کا فیکٹریز کے دس لاکھ ملازم بے روزگار ہونے سے بچانے کا مطالبہ اپنے مطالبات کے لیے لڑنے والے آپس میں ہی لڑ پڑے پولی تین بیگز ایسوسییشن دھرنے کے شرکہ گتھم گتھا مظاہرین دو دھڑوں میں بٹے رہے دونوں دھڑوں کی آپس میں نوگ جھوک ایک دوسرے کے کپڑے پھار دیئے ریلوے کی دس طرح بضافی آمدنی کا دعویٰ صرف دعویٰ ادارے کے ڈیلی ویجز ملازمین دو محصی تنخواہوں سے محروم متاثرہ ملازمین گھروں کے چھولے تھنڈے پڑھنے سے پریشان حکام سے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ موسیقی پنجاب زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے میرپور آزاد کشمی روانہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ اور زخمیوں کی آیادت کریں گے چودری سرور جاتلہ گاؤں میں زلزلہ متاثرین میں امدادی سامام بھی تقسیم کریں گے چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ سے پنچواب بار کاؤنسل کے وکلا وفت کی ملاقات دینگی اور انسانی حقوق سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال کیا گیا وفت کا لاہور ہائی کورٹ کی سطح پر ہومنڈ رائیس سے فاعل کرنے کا مطالبہ ترکیاتی کام کروانے کا انوکہ انداز سبائی وزیر سہت نے ہلکہ انہیں ایک سو پچیس کے باسیوں گھو پاکستان سیفیزن پورٹے پر شکایات درج کروانا شروع کر دی ستانون شکایات ملنے پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا شعبہ انفروسٹرکچر بھی متحرک چھبیس کروڑ سرسٹھ لاکھ ترانویں ہزار کا تخمینہ لکھا دیا جیل وارڈرز، ہیڈ وارڈرز اور چیف وارڈرز کے لیے خوشخبری وزیر اعلیٰ نے اپگریڈیشن کی منظوری دے دی وارڈرز کو پانچ میں سکیل سے ساتھ میں سکیل میں اپگریڈ کیا جائے گا ہیڈ وارڈرز کو ساتھ سے نوے سکیل میں اپگریڈ کیا جائے گا متوسط طبقے کے لیے اپنی سواری ابوار بھی دشوار سزوکی کمپنی نے آلٹو کی قیمت میں اضافہ کر دیا اسی ہزار اضافے سے آلٹو وی ایکس آر کی قیمت تیرہ لاکھ ہاتھ ہزار جبکہ ای جی ایس کی قیمت نبوے ہزار کے اضافے سے پندرہ لاکھ ہٹھارہ ہزار ہو گئی کنٹوں میں اضافے سے کار ڈیلرز کے مایوس ہی مزید بڑھ گئے مسلم لیگنون کی رکن صباہ اسمبلی ثانیہ آشک کے والد کی نماز جنازہ ادا نماز جناتہ میں اراکین صباہ اسمبلی چودی شہباز احمد خواجہ امران نظیر اور سیفن ملوک کھوکر سمیت دیگر نے شرکت کی سجادہ نشین دربار بابا فرید حضرت خواجہ مہینو دین محبوب کوریجہ کا نیجی ہسپتال میں آپریشن سینٹر سراج الحق مولان آسیم سمیت دیگر نے آیادت کی جنگ کریڈرز اسوسییشن کے زیر احتمام لہور شیمبر کے نومنتخب اہدداران کے عزاق میں تقریب نومنتخب صدر ارفان اقبال شیخ سینئر نائف صدر علی حسام اسغر اور ایگزیکٹیو کمیٹی میمبران سمیت پرائیا اور دیگر سنتی اور تاجر تنظیموں کے قائدی نے شرکت کی پنجاب یونیورسٹی کا محلیاتی علوگی کے خاتمے کازم یونیورسٹی کی اگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں ایک لاکھ پودے لگانے کا فیصلہ سبائی وزیر زراد نومان نیمن نگلیان نے پودہ لگا کر شرکاری مہم کا افتتح کیا سبائی وزیر کہتے ہیں موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو کنچول کرنے کے لیے شرکاری اہم ہے لہور کالیج پورنج یونیورسٹی میں مسئلہ کشمیر پر سیمینار طالبات میں کشمیری ثقافتی لباس اور کر کشمیری ترہانے پڑھے سبائی وزیر میاں سلم اقبال سینئر صحافی سلمان غنی اور وائس چانسلر ڈاکٹر بشرا مرزا کے خصوص شرکت شرکہ کا عالمی برادری سے کشمیر میں ظلم رکوانے کا مطالبہ نیشنل ہاکی سٹریڈیم میں امان ہاکی ٹین اور پاکستان ڈیویلپمنٹ سکوارڈ کا ٹاکرا پاکستان ڈیویلپمنٹ سکوارڈ نے شاندار کھیل پیش کیا امان کو ساتھ سے فرسے شکر اور الہمراہ آر سینٹر میں کل پاکستان موسیقی کانفرنس تبلے کی تال کے ساتھ ساتھ ستار کے بھی سور بکھریں گے نامور کلاسیکل گلوکار حسین بخش گلو سورج خان اور چاند خان کی پرفارمنس موسیقی